موسیقی موسیقی مرچو کو اس طریقے سے چاپ کر لیا ہے جس سے کہ مسالے کو پیسنے میں آسانی ہوگی اب تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اسے کور کر کے اس کو باریک پیس لیں گے یہ دیکھیں ہمیں مسالے کو بلکل اس طریقے سے باریک پیس لینا ہے اب یہ مسالہ پیس کر ریڈی ہو چکا ہے اسے ہم سائیڈ میں رکھیں گے اور یہاں پر ہم نے ایک کلوگرام وید بون چکن لی ہے جسے ہم نے بڑے بڑے پیسز میں کٹ کروا کر اس طریقے سے گہرے کٹ لگائے ہیں جسے کہ مسالہ اس کے اندر تک ایبزارب ہو سکے اور اس اچھے سے دھو کر اس کی پانی کو پوری طرح نتھار دیا ہے اب اس چکن کو ہم میری نیٹ کریں گے ہم اس میں ون ٹی سپون بھر کر نمک شامل کر دیں گے ساتھی ہم ایک بڑے سا اس کے نیبو میں سے ہاف نیبو کا رس اس میں شامل کریں گے آپ چاہیں تو ون ٹیبل سپون بھر کر سفیز سرکہ بھی شامل کر سکتے ہیں ساتھی ون ٹیبل سپون بھر کر لہسن اور درک کا پیسٹ ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم نے اس میں ہاف کب بھر کر فریش دہی شامل کرنا ہے جو کی وزن میں سو گرام کے قریب ہیں ان سبھی مسالوں کو اس میں ڈالنے کے بعد اس میں ہم پاوڈر مسالے بھی شامل کریں گے جس میں ہم نے ون ٹی سپون بھر کر بھونہ کٹا زیرا پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون بھر کر دھنیا پاوڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون گرام مسالہ پاوڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون بھر کر چاٹ کا مسالہ لیا ہے ون تھرڈ ٹی سپون ہلدی پاوڈر لیا ہے کوارٹر ٹی سپون زردہ رنگ لیا ہے ون ٹی سپون بھر کر ہم نے کسوری میتھی کو کرش کر لیا ہے اور ون ٹی سپون بھر کر کشمیری لال مرچوں کا پاوڈر لیا ہے اور ساتھ ہی ون ٹیبل اسپون بھر کر دردری کٹی ہوئی لال مرچیں لی ہیں اب ان پاورڈر مسالوں کو بھی ہم نے چکن میں شامل کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو مسالے کا پیس تیار کر کے رکھا تھا یعنی جو گرین مسالہ ہم نے پیس کر رکھا تھا اسے بھی اسے شامل کر دیں گے چکن برہ کے ساتھ ہی گریوی میں بھی ہم یہی مسالے استعمال کریں گے اسی لئے ہم نے اس میں مسالوں کی کونٹیٹیز زیادہ لی ہے اب ان مسالوں کا ہمیں چکن میں اچھا سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے اور دو گھنٹوں کے لئے میرینیٹ کرنے کے لئے رکھیں گے اگر آپ کے پاس وقت کم ہو تو آپ اسے تیس منٹ تک بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں اور وقت زیادہ ہو تو آپ اسے اوور نائٹ بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں تقریباً دو گھنٹوں تک ہم نے چکن کو فریج میں میرینیٹ کرنے کے لئے رکھا تھا اور دیکھیں چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے فرائے کریں گے اس کے لئے ہم نے ایک کڑائی میں دو ٹیبل سپون بھر کر بٹر شامل کیا ہے اس میں ہمیں ایک ٹی سپون بھر کر آئل ڈال دیں گے تک کہ بٹر جلے نہیں بٹر کے اچھے سے ملٹ ہو جانے کے بعد ہم چکن کے پیسز کو اس طریقے سے پھیلاتے ہوئے اس میں رکھیں گے تاکہ چکن کے پیسز اچھے سے فرائے ہونے لگے کیونکہ ہم چکن کے سب ہی پیسز کو ایک ساتھ فرائے کر رہے ہیں اسے لئے چکن کے پیسز کو کڑائی میں اس طریقے سے پھیلاتے ہوئے رکھیں گے تاکہ چکن کے پیسز ایک طرف سے اچھے سے فرائے ہو جائیں شروع میں ہم ان کی فلیم کو ہائی رکھیں گے اور پانس سے سات منٹ تک ہائی فلیم پر انہیں فرائے کریں گے یہاں دیکھیں چکن کے پیسز نکال دینے کے بعد بھی باول میں کچھ مسالہ بچا ہوا ہے کیونکہ ہم اس مسالے سے گریوی تیار کریں گے اسے لئے ہم اسے سائیڈ میں رکھیں گے یہاں دیکھیں چکن کو پانس سے سات منٹ ہو چکے ہیں فرائے ہوتے ہوئے اب ہم ان کی سائیڈ کو پلٹ دیں گے اور ان کی سائیڈ کو چینج کر دینے کے بعد بھی ہم انہیں پانس سے سات منٹ تک ہائی فلیم پر فرائے کریں گے اس کے بعد ہم ان کی فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر انہیں کور کر کے پانس سے سات منٹ تک کوک ہونے دیں گے اس طریقے سے فرائے کرنے سے چکن کی جوسس اندر ہی لوک ہو جاتے ہیں اور چکن زیادہ پانی ریلیز نہیں کرتا اور اندر تک اچھے سے ٹینڈر ہو جاتا ہے تقریباً 7 سے 8 منٹ تک چکن اپنے ہی جوسس میں کوک ہوا ہے اور یہ دیکھیں کافی اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اس میں کچھ پانی باقی ہے اسی لئے ہم اسے ہائی فلم پر 2 سے 3 منٹ تک فرائے کریں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور چکن پر گریل ماک آ جائے اب یہ چکن اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اس میں کافی اچھے نشان آ گئے ہیں اب ہم اس میں کوئلے کا دھوان دیں گے اس کے لئے ہم اس میں کٹوری رکھیں گے اور جلتا ہوا کوئلے رکھ کر اس پر تھوڑا سا بٹر ڈال دیں گے پھر اسے کور کر کے 5 سے 7 منٹ تک اس کا دھوان اندر ہی رہنے دیں گے اس سے اس میں ریسٹرنٹ والا چارکولی فلیور آ جاتا ہے اور بہت اچھا سموکی فلیور ایڈ ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ ہمارا بہت ہی زبردست اور مزدار چکن برہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے سائیڈ میں رکھیں گے اور اس کی گریوی تیار کر لیں گے اس کے لئے ہمیں ایک کڑھائی میں ایک ٹیبل سپون بھر کر بٹر ڈالیں گے اور ساتھ اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کر آئل شامل کر دیں گے جس سے کی بٹر جلے گا نہیں بٹر کے میلٹ ہو جانے کے بعد جو مسالہ ہمارا باول میں بچا ہوا تھا اسے اس میں شامل کر دیں گے پھر اچھ سے مکس کر دے ہوئے چار سے پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پر بھون لیں گے تاکہ مسالہ کا کچھپن ختم ہو جائے اور یہ کافی اچھ سے تھک ہو جائے یہ دیکھیں مسالہ اچھ سے بھون چکا ہے اور کافی تھک ہو چکا ہے اس سٹیج پر اس میں ایک کپ بھر کر گرم پانی شامل کر دیں گے اور اچھ سے مکس کر لیں گے پانی اس میں گرم ہی ڈالیں گے جس سے کی گریوی اس میں جلدی کک ہو جائے اب گریوی کو ہمیں دو سے تین منٹ تک میڈیم فلیم پر کک کرنا ہے تاکہ اس میں اچھ سے تھکنے سا جائے اور پانی کا کچھپن بھی ختم ہو جائے دو سے تین منٹ تک میڈیم فلیم پر کک کرنے کے بعد یہ دیکھیں گریوی اچھ سے تھک ہو چکی ہے اس سٹیج پر اس میں ایک کپ بھر کر گھر کے دودھ کی تازی ملائی کو ہم پھیٹ کر شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس ملائی نہ ہو تو آپ اس کی جگہ فریش کریم بھی ڈال سکتے ہیں ملائی کو گریوی میں ڈال کر اچھ سے مکس کرتے ہوئے دو منٹ تک میڈیم فلیم پر کک کریں گے کیونکہ ہم نے چکن برہ میں جتنے بھی مسالے شامل کیے تھے وہ سب ہی اس کی گریوی میں سفیشنٹ ہے لیکن آپ چاہیں تو اس سٹیج پر اس میں نمک یا مرچوں کی کو اپنے حساب سے ایڈجز کر سکتے ہیں ملائی کے اس میں اچھ سے مکس کرتے ہوئے دو منٹ تک کک کریں گے تاکہ اس کا فلیور اس میں آ جائے اس کے بعد ہم نے جو چکن برہ بنا کر رکھا تھا اس میں شامل کر دیں گے پھر اچھ سے مکس کرتے ہوئے دو منٹ تک میڈیم فلیم پر کک کریں گے تاکہ چکن برہ کا فلیور گریوی میں آ جائے اور گریوی کا فلیور برہ میں رچ بس جائے دو سے تین منٹ تک میڈیم فلیم پر کک کرنے کے بعد دیکھیں چکن برہ کی گریوی کا کلر چینج ہو چکا ہے کیونکہ اس میں چکن برہ کا فلیور بہت اچھے سے آ چکا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا بہت زبدس مزدار چکن برہ بھی ڈیلیشس گریبی بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ ایک بہت آسان اور مزدار ریسپی ہے جسے کہ بلکل ریسٹرینٹ سٹائل چکن برہ بن کر تیار ہوتا ہے اسے سرب کر لینے کے بعد ہم اس پر تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور میلٹڈ بٹر ڈال دیں گے جس سے کہ اس کا فلیور اور بھی زیادہ انہینس ہو جاتا ہے یہ ایک آثنٹک اور پاپلر مغلی ریسپی ہے جسے کہ آپ تہواروں پر بنا سکتے ہیں دعوتوں کے لئے تیار کر سکتے ہیں یا پھر یوں ہی بیکین پر بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں سبی کو گھر میں یہ بہت پسند آتی ہے آپ اسے سٹارٹر کے طور پر سے چکن برہ بنا کر سرب کر سکتے ہیں یا پھر اسے گریوی کے ساتھ بنا کر کئی طرح کی روٹیوں کے ساتھ ریلش کر سکتے ہیں دونوں ہی طرح سے مزدار لگتا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا زبردست بن کے تیار ہوا ہے یہ دیکھیں اندر تک اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے کافی اچھے سے گلہ ہوا ہے اور جتنا ریلشیز نظر آ رہا ہے اتنا ہی زیادہ زبردست اور مزداری بن کے تیار ہوا ہے تو آپ اس ریسپی کو ایک بات ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور اپنی فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا امید کرتی ہوں چکن برہ ویڈ ریلیشیز گریبی آپ کو بہت پسند آئے گی ملتی ہوں پھر ایک نی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ